اور خصوصاً اس کے اندر روزہ سوم وہ ہے ہی صفائی کے لئے ہے سوم کا مقصد کاشتکاری نہیں ہے سوم کا مقصد صفائی ہے سوم اس مقصود کے لئے ہے کہ جو لہوی پیداوار ہے لعبی فصل اگی ہوئی ہے وہ ختم کریں آپ نے کسانوں کو دیکھا ہوگا کہ پچھلی فصل جو کاتتے ہیں جیسے گھنہ کاشت کیا تھا اب اس کو کات رہے ہیں یا پچھلی فصل میں کوئی بھی فصل کاشتی تھی پھر اسے کات لیا اور اس کے باقی مہندہ جو جڑے ہیں تنے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بالکل جل کے خاکستر ہو جائے اگر نئی فصل کاتیں گے اور اسی جڑوں میں اور ان تنوں کے اندر اور اس کچرے کے اندر نئی فصل نہیں ہوگے گی اس خسوخہ شاک کے نیچے دب جائے گی اس لئے اس کو جلا کے راک کر دیتے ہیں اس کی جڑیں بھی خوش کر دی ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ گہرے پھل والے حل چلاتے ہیں جو جڑ کو نیچے سے اکھاڑ کے لے آئے اوپر اور پھر خوشک ہو جائے پھر اس کو صفائی کر دیتے ہیں مختلف طریقے ہیں یا کچھ سپری کرتے ہیں کیمیکل آگئے ہیں تاکہ پچھلی فصل کے باقی ماندہ چیزوں کو بلکل ختم کر دیں یہ اس لئے ضروری ہے کہ نئی فصل اگنے کے لئے شرط ہے کہ پچھلی جڑیں ختم ہو وہ بیکار ہونے کی وجہ سے مزاہم ہونے کی وجہ سے ہیں انسان کے وجود میں ہو بہو یہی صورتحال ہے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے اندر بیج پڑھتے رہے ہیں آپ یہاں دیکھتے ہیں چھتوں کے اوپر کبھی کوئی پودا اگرہا ہوتا ہے دیواروں کے اندر پودا اگرہا ہوتا ہے جہاں تھوڑی سی نمی ہو وہاں کوئی بھی پودا اگنا شروع کر دیتا ہے سوچنے کی بات ہے کہ یہ پودا یہاں کس نے کاشت کیا ہے بیج اس کا کہاں سے آیا کس کسان نے آکے یہ چھتوں کے اوپر یا دیواروں کے ساتھ یا پانی کے پائپوں میں یہ پودے کاشتی ہیں یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے یہ ہوا نے کیا ہے اور پرندوں نے کیا ہے ہوائیں اپنے اندر بہت سارے بیج اٹھا کے چلتی ہیں ہواوں کے چلنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بیج اٹھاتی ہیں ایک جگہ سے اور دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں لواقے ہیں تلقیہ کرتی ہیں تلقیہ یعنی جس طرح نارو مادہ آپس میں ملتے ہیں اور نطفہ منتقل ہوتا ہے اس کو تلقیہ کہتے ہیں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ ہوایں یہ لواقے ہیں تلقیہ کے لئے ہیں بہت سارے بیج ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں یہ ہوایں اور پرندے ہیں جہاں کچھ کھاتے ہیں خوراک کا بیج حازم نہیں کرتے وہ بیج حازم ناشدہ ان کے فضلے سے نکل جاتا ہے باہر اور جہاں بھی انہوں نے وہ بیج نکالا وہیں پہ اگایا وہ بیج پرندہ منتقل کرنے کا باعث بنا ہے ہوایں اور پرندے یہ بیج خسرت سے منتقل کرتے ہیں اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ہے انسانوں کے اندر یہ بیج جو فاسد بیج ہیں غیر موضوع اور نامناسب بیج ہیں مختلف چیزوں سے اڑ کے ہمارے وجود کے اندر آئے ہیں کچھ شعوری طور پر آئے ہیں کچھ لا شعوری طور پر آئے ہیں اور ہماری پوری سرزمین کو ہمارے نفس کی سرزمین کو ہماری روح کی سرزمین کو ہمارے وجود و دل کی سرزمین کو انہوں نے بھر دیا ہے ان ناموضوع ناپسندیدہ بیجوں نے بھر دیا ہے اور وہ اگا ہیں سارے وہ فصلیں اگ کے پل بڑھ کے جوان ہو چکی ہیں اور اگر شخصیت کا جائزہ لیں تو ایک نیزار شک کے مانند ریگستان کی طرح یا ایک جنگل کی طرح کی شخصیت ہے ہماری جس کے اندر ہر غیر ضروری بوٹی اگی ہوئی ہے ہر غیر ضروری پودا اگا ہوا ہے ہر غیر ضروری جڑ وہاں موجود ہے اب جو فصل آئی ہے موسم کاشت آیا ہے ایک کام اس میں یہ کرنا ہے کہ جو نامناسب چیز اگ گئی ہے اس کو صاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی احتمام کیے ہیں اس ماہ مبارک میں ایک سوم ہے سوم صفائی کے لئے ہے کہ وہ پرانی جڑیں ساری کاتی جائیں صفائی کی جائیں اور پھر اس کے بعد نئی کاشت ہے نئی کاشت کے لئے قرآن ہے ماہ رمضان پہلے ماہ قرآن ہے پھر ماہ سیام ہے اصل پیچان تعارف ماہ رمضان کا قرآن سے ہے کہ یہ شہر رمضان اللہ دی انزلہ فیہ القرآن یہ ماہ قرآن ہے ماہ نزول قرآن ہے ماہ قاشت یعنی قرآن کی کاشتکاری کا مہینہ ہے موسیقی موسیقی